اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونصلی ونصلیمو علی رسول کریم آپ کا بھائی خاری انور الحسن یہاں موجود ہے فیس بک پیج پر اور ہمارے ساتھ ہمارے سارے دوست احباب تقریباً ماں سوائے بھائی کے مالک کے دوست احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے میری آواز آ رہی ہے خاری حماد نفیسی صاحب اپنا درہ مائک کھول کر ایک بار بتا دیجئے اسلام علیکم کیجئے والیکم اسلام کیجئے اور بتائیے کہ آپ کیوں میری آواز آ رہی ہے خاری حماد نفیسی صاحب آپ کیجئے والیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائک کھول کر کے بتائیے کہ آپ کی میری آواز آ رہی ہے موسیقی 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 جی بلکل سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ پاک آپ سب کو اسلامت رکھے اس کے علاوہ عبد الرشید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عبد الرشید ایک نوجوان ساتھی ہیں پاکستان کے اور ہماری شان ہیں پاکستان کی پہچان ہیں بے شمار ومالک میں ماشاءاللہ سفر کر چکے ہیں پرگرامات کے حوالے سے تو عبد الرشید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام احباب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اور آپ حضرات بھی وعلیکم اسلام کہتیزیے سب حضرات کو آپ کے ہمارے سینئر ہیں اور ہمارے بھائی ہمارے پیارے سے دوست مسکرار ہیں اس وقت جناب قاری حماد انور نفیسی صاحب ہمارے بہت درینا دوست ہیں اور ہر معاملے میں میرے ساتھ تعاون فرماتے ہیں اور میرے دل میں بہت اندر ان کی جگہ ہے اللہ پاک ان کو اسلامتہ رکھیں قاری حماد انور نفیسی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام علیکم ساتھ جی الحمدللہ سلام علیکم دوستہ باہر موجود ہے اللہ کی شکر ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ جس عظم کے ساتھ آخر تک موجود رہیں گے اور جناب عزیز ورمان شاہ صاحب کے لیے شاید عمران آفیس صاحب بلکاتہ حمل علیہ میری گزارش ہے کہ سید عزیز ورمان شاہ صاحب کو کال فرمالیں تاکہ وہ بھی اس پریگرام اشرکت کر لیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو شامل کرلوں اس پریگرام کے اندر سید عزیز ورمان شاہ صاحب ان کا مجھے ان کی آئیڈی نہیں مل رہی آچھا جی بہرحال ایسا ہے کہ ہم اپنے پریگرام کا آغاز کرتے ہیں اولاں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اپنے پریگرام کا آغاز کرتے ہیں حضرت بھائی قاری سلمان صاحب کی تلاوت سے تاکہ وہ بھی اس پریگرام ہمارے اپنے شرکت فرمائیں تلاوت قلام پاک کا آغاز ہم جناب قاری سلمان صاحب کی تلاوت سے کرتے ہیں نوجوان ساتھی ہیں اور پاکستان کی نمائندگی مختلف پریگراموں میں کر چکے ہیں شابر سے ان کا تعلق ہے اور آپ سب لوگ مجھے امید ہے ان کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور پاکستان کے اُبھرتے ہوئے ٹیلنٹ ہیں تو میرے دین سے گزارش ہے کہ اطلاوت قلام پاک آغاز کیجئے اور صرف آپ اپنے آئیک آن کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیها لا يبغون عنها حوالا اللہ اللہ قل لو كان البحر مدادا لیکلمات ربی فیلنا شاہد اللہ اپنا پاکستان اللہ اللہ موال اللہ 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 مائک آف کر دیجئے مائک آف کر دیجئے مائک آف کر دیجئے مائک آف کر دیجئے قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنبذ البحر قبل أن تفد کلمات ربی قل لو جئنا بمثلی مدادا قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنبذ البحر ربی لنبذ البحر قبل أن تفد کلمات ربی لنبذ البحر قبل أن تفد کلمات ربی قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنبذ البحر قل لو كان البحر قبل أن تفد کلمات ربی لنبذ البحر قبل أن تفد کلمات ربی لنبذ بمثلی مدادا موسیقی 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 تو ہمیں تو لگے نہیں رہا یقین بھی نہیں آرہا کہ کاری حضرت میں شاہد ہمارے عرفی صاحب جو ہمارے سرپرس تھے ہیں اور چرمیز میں حسان پاکستان ہیں وہ یہاں موجود ہیں ہماری شان ہے ہماری آن ہے ہمارے سروں کی تاز ہیں اللہ پاک ان کو اسلامت رکھیں صالح انسان ہیں اور اللہ پاک جو ہے وہ ان کا آنہ یہاں قبول فرمائے برکے سے ہمارے اس پرگرام تو اللہ پاک کا نیاز فرمائے ایک گزارش ہے کہ اپنے کلام کا آغاز فرمائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شاہ جی میں مائک سیٹ کر رہا ہوں مجھے صرف پانچ منٹ دے دیجئے ایک تلاوت کروالے آپ انشاء اللہ میں حاضر ہو جاتا ہوں میں درخواست کرتا ہوں جناب قاری عبد الرشید صاحب کو جو کہ پاکستان کے اوبر تھے وہ ستارے ہیں حضرت مانا شاہد امان آفی صاحب کے مائک جو ہے وہ شاہد اس وقت ناساز ہے ناساز یہ تب آئے مائک کے باعث حضرت مانا شاہد امان آفی صاحب جو ہیں وہ چھوڑا سے ٹائم لگائیں گے اس دوران ہم درخواست کرتے ہیں قاری عبد الرشید صاحب کو کہ وہ چند منٹ کی آیات تلاوت فرمائیں اور ان کے پاس پانچ منٹ کا وقت ہے پانچ سے سات منٹ کے دن میں اپنی آیت تلاوت کو ختم رما دیں اور سب حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے مائکس بند رکھیے گا جو تلاوت کرنے والے ہیں صرف وہ اپنے مائک قوم رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قدقو في الكتاب مريم اذن تبذت من اہلها مكانا شرقیہ اللہ قد توقذت من کونهم حجابا فا اوسلنا اللہ 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 قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ إِنْ كُنْ تَتَقِيَهُ قَالَ إِنَّمَا أَنَى رَسُولُ رَبِّكِ لِأَعَبَّ لَكِ غُلَامًا سَكِيهُ TRIAL قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامًا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامُ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامُ قَالَتْ أَنَّى يَكُونًا اللہ امرا مقضی فحملته فانتبذت به مكان قصی صدق الله العظیم قائد الرشید صاحب آپ کے میری آواز آ رہی ہے جو صاحب آ رہی ہے بس اپنا مائک بند کر دیجئے اب میں درخواست کروں گا ہمارے بل میں حسان رفیس اور ہمارے بھائی ہمارے دوست ہمارے بڑے جناب شاہد ارمان عرفی صاحب صاحب آ رہی ہے اپنے مائک آن کا لیجئے اور ہمیں اپنے کلام سنائیے اپنی خورت آواز کے اندر اپنا کلام سنائیے ٹرائل پر اکرام کے جھرمت میں مجھے بھی شامل فرمایا ان کی محض شفقت ہے ان کی محض ہے محربانی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے میں انشاءاللہ آخر تک پروگرام کے اندر موجود بھی رہوں گا ٹرائل اور شاہد صاحب سے بہت ہی یہ بھی گزارش کروں گا کائندہ جب بھی آپ پروگرام کریں انشاءاللہ مجھے اپنی خدمت میں حاضر پائیں گے تمام سننے والوں کو ٹرائل 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 ایسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمل پوشک میں پوربا اس کمل پوشک میں پوربا سیرت بھی حسی صورت بھی حسی سبحان اللہ 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 ٹرائل 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ترائل 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 طرح 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 ٹرال 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی Trial 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 اس کے بعد پھر ہم نے آپ کی نات بھی سننی ہے جی بات میں ترال اوز باللہ من الشیطان الرجیم ترال اسم اللہ الرحمن الرحیم ترال 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 ترل ترال موسیقی 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 ٹرائی 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 والذین تقام بارم إلى جانت زمرا ترال اشتركوا في القناة موسیقی 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 وقالو الحمد للہ 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 وقالو حمد نے موسیقی 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 جزاک اللہ و احسان الجزا احسان اللہ و الی میں خارق خادم ملاز صاحب کو بہت شکل دیا خارق خادم ملاز صاحب آپ کو میری آواز آلی ہے جی آری ہوں موسیقی جزاک اللہ و خیلہ میں سید عزیز رمان شاہ صاحب کو خوش حام دیتے کہتا ہوں اس پرگرام کے اندر ہمارے بہت ہی دارینہ دوست ہیں ہمارے یو سمجھے کہ ہمارے محسن ہیں اور ہمارے کرم فرما ہے اور بہت پیارے دوست ہیں میرے ماشااللہ آپ کا نورانی چہرہ کاری حضرت مانا سید عزیز رمان شاہ صاحب نورانی چہرہ مردر آ رہا ہے اور والیکم السلام مجھے یقین آجا آپ کی آواز مجھے بھی آ رہی ہے اور میری آپ کو بھی آ رہی ہے والیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتو شاہ جی ماشااللہ اللہ پاک آپ کو اسلامت رکھیں حضرت بز میں حسان پاکستان کے رہنماں ہیں اور ہمارے سرپرست ہیں اور ہمارے بڑے ہیں میں جناب کاشف اقبال مہر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی خیالات کے اظہار فرمائیں اس پرگرام کے حوالے سے جناب کاشف اقبال مہر صاحب دعمت برکاتو حملالی ہے ہمارے دوست ہیں اور ہمارے بہت عزیز ہیں اور ہمارے بہت محسن ہیں اور علماء اکرام اور قراء اکرام سے بہت زیادہ محبت فرمانے والے ہیں جناب کاشف اقبال مہر صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں اس پروگرام کے حوالے سے اور یہ جو کوشش ہے اس کے حوالے سے اپنے تأثیرات کے اظہار فرمائیے جناب کاشف اقبال مہر ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم حضر کاری صاحب کی حال ہے ماشاءاللہ یہاں پر تو سارے بڑے ساتذائر اقرام موجود ہیں حضر کاری عمران عرفی صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ سیدی زربان شاہ صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ سیدنوارل شاہ صاحب خود بھی موجود ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم مستاجی اور یہاں پہ ہمارے جو دیگر پورا اقرام ہیں کاری خادم بلال مجدی صاحب ہیں ان کا آنے کا شکریہ کاری ابو بکر شرفی صاحب ہیں کاری وسیم العامین صاحب ہماری کجرہ والا کی چہتی مہتی رونک ہیں ماشاءاللہ سارے علماء کرام اور قرآن کرام سارے پاکستان سے سن رہے ہیں سب کو سلام اور دعا گوں اللہ تعالی حضرت کاری انوارل شاہ صاحب کی یہ جو کاوش ہے اللہ اس کو قبول و مندور فرمائے اور انشاءاللہ اس سے جتر پروگرام اللہ کے فضل سے نیکس ٹائم ہوگا انشاءاللہ اسلام علیکم اللہ تعالی حضرت کام میں کامیاب فرمائے ہمارے مددگار اور میں اگر صحیح بات کروں تو ہمارے اس پروگرام کے سپانسر بھی ہیں تو میں جناب درخواست کروں گا پاری ابو بکر شرفی صاحب داند رکھا جو کہ ہمارے گزرہ والا سے بہترین دوست ہیں اور بہت پیارے دوست ہیں اور یہ ہے کہ ہمارے بہت دیرینہ اور پرانے دوستوں میں سے ہیں میری ان کی دوستی الحمدللہ کام بیشنی تو پندرہ سے بیس سال پرانی ہے اور وہ الگ بات ہے کہ ہماری جو صحیح طور پر ملاقات ہے وہ کچھ افسر قبل ہوئی ہے جس سے اشرف العلوم گجرہ والا میں تو میری ان سے درخواست ہے کہ دو سے تین منٹ کی تلاوت فرما کر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اس پروگرام ہے ہر اس پروگراہ موسیقی 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 اللہ 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 وَعَبَانِ مِنشونَ عَلَىٰ الْأَرْضِ حَوْنَرُوا وَإِذَا خَاقَبْهُ مُنْجَاءِلُونَ سلاما طرح 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 جائلون قانو سلاما وعفاد الرحمان اللتين ينشون ولا الارض لعونا وإذا خاطرهم جائلون قانو سلاما وإذا قلنا لربهم سجدا وقياما مشاء الله مشاء الله مشاء الله جائلون قانو سلاما اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَزَابَ جَهَنَّمَا إِنَّ عَزَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللہ 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 إن عزابها كَانَ غَرَامًا إِنَّ عَزَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّ عَسَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا وَدَقْرَامُ الْعَظِمِ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاری ابوبکر اشرفی صاحب دعاً برکاتہ حمل علیہ جو اشرف العلوم گجرن والا سے ہیں اور حضرت محتوین صاحب کے متحیزے بھی ہیں ان کو اسلامت رکھیں اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائی اپنے دوشت اپنے عزیز اور ہمارے بہت پیارے بھائی جناب قاری وسلم اللہ امین صاحب دعاً برکاتہ حمل علیہ میری ان سے گزارش ہے کہ تلاوت اقلام پاک فرمائیں قاری وسلم اللہ امین صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے قاریوں میں سے ہیں اور اس وقت گجرن والا کے بہت معروف ادارے کے اندر اپنی خدمات اور اندام دے رہے ہیں تجوید اور خراعات اسب عاشرہ کے استاذ ہیں اور پاکستان کے نمائنگی کرتے ہوئے انہوں نے دوسری پوزیشن لی ہے پوری ورل کے اندر پوری اقوامی مقابلے کے اندر اور اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں ہم بھی ان کو یاد رکھتے ہیں بلکہ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہمیں کوتاہی نہیں کرتے ہیں ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں اللہ پاک ان کو بہت سلامت رکھیں ہمارے لئے سعادت کی بات ہے ہم سید حضرت رمان شاہ صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنا کلام تیار رکھئے جناب قرآن صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ جی علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام ایک بات چھوٹی تھی اس پرگرام کو دیکھنے والے ہمارے دوستوں میں جناب غلام حسول صاحب میرانی موجود ہیں اور قاری آزم صاحب بھی موجود ہیں قاری قریم غفار صاحب جلی اسماعیل خان سے موجود ہیں اور میں ان سب حضرات جناب غلامت صاحب اٹک سے موجود ہیں ان سب حضرات نے مجھے اسلام علیکم ورحم اسلام نے کہا ہے میرے دل میں سب حضرات کی جگہ ہے الحمدللہ تعالی اور آپ سب حضرات اللہ پاک سلامت رکھئے اس کے علاوہ خورم بات صاحب بھی موجود ہیں غالباً یلیاقب پر سے موجود ہیں اور بھی اس کے علاوہ ساتھی موجود ہیں ان کا میں نام نہیں لے پا رہا ان کا نام لوں گا میں ان سب حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے روح نکال کر اس پرگرام کو دیا جناب علی عیوب صاحب انگلینڈ سے ہمارے پاس موجود ہیں برمینگم سے جناب علی عیوب صاحب میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں انہوں نے ہماری زیافت کی اور ہم سب دوستوں کی تو اللہ پاک ان کو اسلامت اس کے علاوہ میں اور عاصم انساری صاحب موجود ہیں سب دوست ہیں وہ جو یہاں موجود ہیں میں ان کا تعدل سے مشکور ہوں پرگرام سن رہے ہیں میں درخواست کروں گا جناب بھائی خالی وصیم اللہ عمین صاحب علیہ ایسے کہ وہ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 باشاءاللہ موسیقی 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 نجم والشجر اسجدان والسماء ارفع ذا ووضع المیزان ان لا تقضى لامیزان نحن حاول نحن نحن موسیقی 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 بیوار رویعان فرئی آلائی احبیق ویلتو کذفات ما شاء الله ما شاء الله ami بسم من الحقی الرحمن الرحیم طرح اللہ اللہ صلی لی ربکا وانحر إن نشانئك هو الابتر صلی اللہ علیم ماشاءاللہ والاقوة اللہ بللہ اکھاماكم اللہ اکھاماكم اللہ بارک اللہ وفی اللہ ازاکم اللہ ازاکم اللہ بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے کینکی وقتوں سے ہمیں وقت دیا اور جناب عزیز رمان شاہ صاحب یہاں موجود ہیں سید عزیز رمان شاہ صاحب یہاں موجود ہیں اگر امری آواز سن رہے ہیں تو سید عزیز رمان شاہ صاحب دان بلکاتہم العالی یہاں موجود ہیں تو میرے اسلام کے جواب دے دیں میں ان کو ایڈ کر لے تو مر خیال ہے وہ باہر چلے گئے تھے جناب سید عزیز رمان شاہ صاحب اگر یہاں موجود ہیں بارل میں اپنے دوست جو دیکھ رہے ہیں پریگرام کو ان میں کمال شاہ صاحب موجود ہیں یہاں پر جو ہمارے پریگرام کو دیکھ رہے ہیں بھائی آسر منسالی صاحب یہاں موجود ہیں جو پریگرام کو دیکھ رہے ہیں تاسم شاہ صاحب یہاں موجود ہیں جو ہمارے پریگرام کو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بھائی عزیز محضر شاہ صاحب آپ تشریف لیاں ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ 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 سید عزیز محضر شاہ صاحب کو سلامت رکھیں میں اپنے دو صحباب کا نام لے رہا ہوں جو یہاں موجود ہیں سعید ورحمان صاحب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں لائید فرم سعید بیس صاحب ہیں جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ملک محضر صاحب ہیں جو ہمارے پروگرام کو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں مادد خان صاحب ہیں جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ورام رسول میرانی صاحب ہیں جو محصر و گھوٹکی سے یہاں موجود ہیں اور اس طرح پروفیسر طوحہ صاحب ہیں ماشاءاللہ عبیو الرحمان صاحب ہمارے دوست ہیں جو دبائی سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور خلیل الرحمان صاحب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یہ سب دوست ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں اس پروگرام دوران ان سب دوست حباب کا نام لوں جو الحمدللہ تعالیٰ اپنی محبتوں سے ہمیں نواز رہے ہیں یہاں ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ان کی محبتوں کا بہت شکریہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن الفاظ میں حضرات کے شکریہ ادا کروں اور جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں سب سے میری دستہ بزارش ہے کہ آپ سب لوگ دعا فرمائیں آپ سب لوگ الحمدللہ تعالیٰ ہمارے ساروں کی تعالیٰ ہیں تو آپ فرمائیں اللہ پاک اس موبال سے اس آفت سے ہم سب امت مسلمہ کو بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کو محفوظ فرمائیں اور آنے والے دمزان کی ساعات قبرتہ ساعات میں ہمیں قیام اور سیام کی توفیق تعالیٰ فرمائیں تو میں سب حضرات کے بہت مشہدور ہوں تاریخ محمود صاحب سعودی عرب سے ماشاءاللہ یہاں پر دیں اچھا میں جناب حضر سعید عزیز عمر شاہ صاحب جو کے صدر ہیں غالباً اگر میں جستاخی معاف ہوگا کہیں بیشی کہ دوں آپ کو چھوٹا بھائی ہوں تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں یہاں سے دلخواست کرتا ہوں کہ اپنے کلام کا آغاز فرمائیں ہمارے سرپرست ہیں ہمارے محسن ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے دل میں بہت بہت نحافانوں میں دل کی گہرائیوں میں ان کی محبت ہمارے دل میں موجود ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھی ہیں اور میں دلخواست کروں گا سعید عزیز عمر شاہ صاحب سے کہ اپنا ہمیں کلام سنائیں اور ایک کلام حضرت ابھی سنائیں گے ایک کلام تجھ دے کے بعد سنائیں گے حضرت اس گستاخی کی اجازت ہے شاہدی میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے سب دو سب آپ کو آواز آ رہی ہے ایک بار ماشاء اللہ لکھتے ہیں سب دو سب آپ آواز آ رہی ہے کہ نہیں سب کو جی حضرت کلام کا آغاز سرمائیے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بابرکت میرے سجائی اتنے پیارے چہرے خورہ اکرام ان کو آپ ماشاء اللہ لے کے آئے اور پوری دنیا میں ہمارے آباب اللہ کے پاک کلام کو سن رہے ہیں اور اسی طرح حمد و ناعت کے حوالے سے بھی آپ نے ماشاء اللہ اس مہتل میں اپنے دوستوں کو مددود کیا خصوصاً مولانا شاہد عمران صاحب کو بھی میں بھی حاضر ہوں تو میں چند اشار جو اس وقت حالات ہیں دنیا کے ایک حمد کے پیش کرتا ہوں اپنی خطاؤں پر معافی مانگتے ہیں اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہمارے حال پر ملازہ فرمائیے ہر خطا پے شرمسار ہوں میں مچھوڑا 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 ہوں میں ہر خطا پے شرمسار ہوں میں اے خدایا کنہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے جان کر بھول کر جو کیا ہے ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے ہر خطا پے شرمسار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں تیری چوکھٹ پے سرنا جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا تیری چوکھٹ پے سرنا جھکایا بس زمانے کو بنا بنایا تیری رحمت ہی تو آسرا ہے تیری رحمت ہی تو آسرا ہے جسے کہنے کو کنا بچا ہے جان کر بھول کر جو کیا ہے هو چو alliance ہی تو خدا فإلسا ہے رحمت مجلد تیری 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 خیال دیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے رب کعبہ ہمیں معاف کر دے نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو اے سرستہ مجھے تو دکھا دے خیال اے سرستہ مجھے تو دکھا دے رب کعبہ ہمیں معاف کر دے رب کعبہ ہمیں معاف کر دے ٹرائل ماشاء اللہ علیہ قوتہ اللہ حضرت آپ نے ٹرائل واقعیتاً حالات کی مناغت سے کلام پیش کرمایا ہے اور اللہ پاک واقعی ہماری خطاہوں کو معاف فرمائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ جو وبا اور یہ جو فرشانی ہے ہم سب پہ اللہ پاک اس کو دور فرمائے اور میں سید عزیز رمان شاہ صاحب کے بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا میں جناب خادم بلال مجددی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایک اناتی کلام پیش فرمائیں اور حضرت خادم بلال مجددی صاحب سے درخواست ہے کہ تین سے چار منٹ میں اپنا کلام مکمل فرمائیں تاکہ ہم پروگرام کو آگے بھی چلا سکیں اور خادم بلال مجددی صاحب کے بعد ہمارے بے حد قریبی دوست اور ہمارے پہچان گجرہ والا سے جناب حماد انب افیسی صاحب دان برکاتہ تلاوت اکلام پاک پیش فرمائیں گے جناب خادم بلال مجددی صاحب تم شئی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد انکہ صلیت علی براہیم و علی براہم اینکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد اللہم عنہ نبی کریم و علی و صحب و محید تو شغل کہ تو دعو لم تری تو ہے کل چیدہ قسمو شبہ سلام اللہ قسمو شبہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ اجتب شبہ 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 شنو تو روحے جمعنی تو روحے جمعنی تو روحے جمعنی تو روح زمن رنگ چمن ابنے بغارا تو حسن سوخن شانیت بر جان کسیدان او شاہ جی آخری شیر ہے بڑا پیرا شیر ہے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ جرال خیرات مجے جرال ڈرال ، خیرات مجھے محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بتا مانے دری دار محبت کی عطا کر محبت کی عطا کر تیرا بysł gosh میتا میتا خارت ماشاءاللہ 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 تو آپ سے لائی بھی کلے یہ کلام ماشاءاللہ بہت ہی وہ شکریہ ہم کاری خادم بلال صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی مہدھر آواز سے اپنی سرولی آواز سے اس محفل کو چار چان لگا دی الحمدللہ تعالی اور اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں ان کی آواز و مزید بقتیں عطا فرمائیں اور ہمارے دلوں کا سلام ہے خادم بلال صاحب ہمارے دلوں کا سلام ہے آپ کو اب میں درخواست کروں گا ہمارے پیارے دوست بہترین دوست میرے پاس سچی بات ہے ان کے لئے الفاظ نہیں ہے جناب قاری حماد انور نفیسی صاحب دحمت برکاتہم العالیہ حضرت اپنا مائیک آن کر لیجئے اور اپنی تلاوت کا آغاز فرمائیے یہ آپ کی تصویریں نہیں آرہی کیا بات جی میں نے خود اپنی تصویر بہند کی رئی ہے جزاک اللہ حسنہ جزاکتہ مجھے بار بار رشن نہ پڑتا ہے اس لئے اللہ پاک آپ کی سلامت پڑتے ہیں واقعی ساتھ یہ کیا نہیں آرہی مجھے تصویریں بس وہ انشاءاللہ کرتے ہیں آپ جناب قاری حماد انور نفیسی صاحب کی آغاز فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعطی اللہ من الشیطان الرجیب م اللہ الرحمن الرحیم ملہ 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 السلام موسیقی ماشاءاللہ موسیقی 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 مجھے موسیقی 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 کیزا بان جذاب من ربک عطا کیل کیل رب السماوات والأرض وما بينهما هو ماد لا يملكون منه طاقا رب السماوات والأرض وما بينهما هو ماد رب السماوات والأرض وما بينهما هو ماد ما شاء الله ما شاء الله رب السماوات والأرض وما بينهما فإذا س stalls رب السماوات فإن أرسل قبل الأرض غية کل یوم الحق فمن شایت تخذ إلى رب به مدابا کل یوم الحق فمن شایت تخذ إلى رب به مدابا 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 مدابا شایت تخذ إلى رب به مدابا تخذ إلى رب به مدابا تخذ إلى رب به مدابا یوم یانظر المرء ما قطمت یادا اللہ شاید 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 ہمارا اللہ رب جس ترام 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 موسیقی 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 ماشاءاللہ دل کو دلوں کے تار چھیڑے اس نے ماشاءاللہ خوب اور میرا دل چاہتا ہے کہ کاری خادم بلال صاحب نے جو محول پیدا کیا اپنی آواز سے تو اسی کو ہمارے لے کر چلیں اور ہمارے قبلہ سید عزیز الرومان شاہ صاحب کی زیارت ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ماشاءاللہ شاہ جی اسلام علیکم جزاکم اللہ بہت شکریہ تو شاہ جی آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ انشاءاللہ وہ بھی میں ایک دو شیر آپ دسماؤں گا اس سے پہلے ایک اور ناد شریف کے دو تین شیر اور پھر انشاءاللہ وہ کلام بھی آج کل چونکہ مدینہ طیبہ مکمل طور پر کرفیو ہے وہاں پہ اور وہ جگہ جہاں پر ہزاروں دیوانے بلکہ لاکھوں دیوانے روزانہ رسول پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تھے اب وہاں کوئی نہیں جا پاتا تو جب یہ بات آتی ہے تو ایک ایسی جو ہے نا وہ کچوکہ لگتا ہے دل میں تو اس نسبت سے ایک کلام دو تین شیر اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے اوشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں تیرے اوشاق تیرے دیوانے تیرے اوشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں تیری فرقت میں بے قرار ہے جو تیرے اوشاق تیرے دیوانے جانا سلام کہتے ہیں 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 تیرے اوشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں تیرے روزے کی جانیوں کے قریب ساری دنیا سے میرے سرورے دی تیرے روزے کی جانیوں کے قریب ساری دنیا سے میرے سرورے دی کتنے خوش بخت روز تیرے مہمہ سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاج دار تجھے اہلِ ایمان سلام کہتے ہیں تیرے اوشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں ایک دو شیر جو شاہ صاحب نے مجھے اس کلام کے لئے حکم دیا اور حقیقت یہی ہے کہ وہ پوری امت کی طرف سے رسول پاک کی بارگاہ میں یہ ایک طرح کا حالات ہیں جو ان کی خدمت محرس کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا دل بھی بہت پریشان ہوتا ہوگا یہ حالات سن کر لیکن اور سنائیں تو کہاں سنائیں نبی اکرم شفی اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیاں کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو تمام دنیاں کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو یہ کیسی منزل پہ آگئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے تم اپنے دام میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو تم اپنے دام میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو قدم قدم پہ ہے خوف پہ رہا زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزل تم ہی محبت سے کام لے لو تمام دنیاں کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جاکے ایک دن سناؤ ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو ہوا ہے اللہ 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 مانا شاہد مانا آخی صاحب میں آپ کا بہت پشکور ہوں آپ نے ہمارے سر پرستی فرمائی اور بہت ہی پیارا کلام پیش کیا بہت شکریہ بہت شکریہ ایک کلام پھر پیش کریں کے بعد میں میں اس موقع کے پر اپنے جو سباب جو آن لائن ہمارا پرگرام دیکھ رہے ہیں لائل بشارت حسین صاحب جھنگ سے ہمارے پرگرام دیکھ رہے ہیں عیق اعظم صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اسلام آباد سے ہمارا پرگرام دیکھ رہے ہیں حنیفہ خونزادہ کینگلہ سے ہمارے پرگرام دیکھ رہ ہیں حافظ فارق صاحب ہے جواد حزیس صاحب سے تلاگانگ سے عصب ادر اقبال صاحب�� پہ غزر ہمارا سے ہمارے پرگرام دیکھ رہے ہیں عصب محمود صاحب جہاں ہمارے پرگرام دیکھ رہ رہ ہیں ابو مریم ہے ہمارے دوست حافظ خالد حسانی صاحب علی انور صاحب، حافظ اقبال جمیل صاحب، سارے ملک صاحب، اپرار علی صاحب، یہ سب لوگ ہمارے پرگرام دیکھ رہے ہیں حافظ ادنان رحیمی صاحب ہیں جو ہمارے پرگرام دیکھ رہے ہیں اس موقع میں اپنے جو بہتی قریبی دوست ہیں خالی شریف حداوی صادم، برکات فرم اللہ علیہ جو کہ ہمارے بہترم بھی ہیں، ہمارے مکرم بھی ہیں، ہمارے محسن بھی ہیں اور بہت سارے میم ان کے ساتھ ہیں تو ہمارے پرگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے پرگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ان کو خوش آمدیت کرتا ہوں شاہدی، آپ نے اپنے آرڈینس کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے یہاں سے نکل کے فیس بوپ پر چلا جاؤں تاکہ آپ بتائیں کہ میں بھی یہ پرگرام دیکھ رہا ہوں اور بھائی آپ ہمارے ساتھ کے تاتھ ہیں آپ کے ساتھ پرسکتی ہیں، اصل میں میں ان دو صاحب آپ کا نام اس کیلئے لے رہا ہوں کہ ان سب حضرات سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب حضرات دعا فرمائیں یہ پرگرام جو ہے اس پرگرام کو استقبال رمضان کے نام سے محسوم کروں گا استقبال رمضان کے حوالے سے ہے یہ پرگرام اصلہ تو مجھے شروع میں یہ کہنا چاہیے تھا لیکن علی والدتی کو آپ رہا فرمائیں اصلہ تو نا صحیح بات ہے میں خود بہت پریشان ہوں اس حوالے سے کہ رمضان مبلک کے اندر اللہ پاک ہمیں سیام و قیام کی اس سمائی طور پر توفیق عطا فرمائیں سب لوگ حضروں میں جائیں قیام و قیام کے لیے اور اللہ کے ہاں روئیں گڑ گڑائیں اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک یہ ہماری مشکلات ہیں ہمارے پر جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ہم امت مسلمہ پر ڈالہ ہے کرنا و باق کے صورت اللہ پاک اس کو دور فرمائیں اس کے اثرات سے کوئی بھی ملقوز اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت اور بڑائی دکھا دی ہے ہمیں اور اب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حامیت کے مرد سمائے تو میری مرضی ہے یا جو میں چاہوں کروں یا جس جس نام میں میں چاہوں میں مطلع ہوں تو کون رکھو اللہ ہے تو اب دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے لیمان الملک الیوم لیمان الملک الیوم لیمان الملک الیوم آکیز کی بات چکھاتا ہے آکیز کی بات ہے آکیز صرف اللہ کی بات لیکن یہ بات یاد رکھیں گے کہ ہمیں کرونا وابا سے درنا نہیں ہے اور جو ہے وہ برحق ہے ہم کہیں بھی چھپ جائیں کہیں بھی چھپ کے بیٹھ جائیں ہم بشک مضبوط کلوں میں جا کے بیٹھ جائیں لیکن اللہ نے آج ہمیں یہ سب دکھا دیا کہ اللہ کا حکم ہمیں آکر رکھو انسے گا اس موت سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا کوئی نہیں روک سکتا تو میں سب حضرات کا نام اسی طرح بھی بیانا ہوں اس طرح ہمارے سروں کے انطلاج ہیں ہمارے محترم ہیں ہمارے بھائی ہیں اس طرح پر آج دعا کریں ایک دل کے ساتھ دعا کریں جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک امت مسلمہ سے اس وابا کو اس مشکل کا دور فرمائیں تاکہ اللہ پاک ہمیں توفیق اطاف فرمائیں کہ ہم مساجد میں جا کر ترابیاں پڑھیں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کریں ہوں سیام اور قیام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کول کے مطابق جو پہلا عشرہ رحمت کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں دوسرا عشرہ مغفرت کا جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت مانگیں دوسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا اللہ پاک ہم سب کو توفیق اطاف فرمائیں کہ ہم اس میں شکت کریں اللہ پاک آفیت والا معاملہ فرمائی ہے اچھا جو بھی دوسرے ساتھی اس کو منیج کرنے کی کوشت کریں وہ نہ چڑھیں منیج میں کر رہا ہوں تو میں حضرت سید عزید ورمان شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا ایک کلاب مزید پیش فرما دیں اور اس کے بعد پھر میں چند آیات انشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا جی ماشاءاللہ شاہ جی بہت انداز سے خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کی طرف انشاءاللہ میں نے پہلے حمد باری تعالی آپ کے سامنے پیش کی تو میں چاہتا ہوں کہ ناتے پڑی تو میں بھی ایک ناتے پڑی بشار درود پاک پڑھیں تمام اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد ترائل پہلے فرمائی نظارہ بود میں آخر بتا کتنا حسی ہوگا نظارہ وہ دن آخر بتا کتنا حسی ہوگا مروں تے بات تو پھر بتے بزا کتنا حسین ہوگا مروں تے بات تو پھر بختے بزا کتنا حسین ہوگا ہوگا بھی ہو سجا تب بھی امیر حسن لگتا ہے بنا بھی ہو سجا تب بھی امیر حسن لگتا ہے تعالی ہے یوسف یہ تعالی وہ سجا کتنا حسین ہوگا ہے یوسف یہ بتا کہ وہ سجا کتنا حسین ہوگا ہے جو بھی چیز دنیا میں ملی آقا کے صدقے سے ہے جو بھی چیز دنیا میں ملی آقا کے صدقے سے مگر جو اپنی مرضی سے بنا کتنا حسین ہوگا مگر جو اپنی مرضی سے بنا کتنا حسین ہوگا مروں تے با تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا نبی کو دیکھ کر احمد یوں بولے نظر والے کیا؟ کیا؟ حضورت نے حسین ہے تو خدا کتنا حسین ہوگا مروں تے با تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا اللہ کیا اپنے حضور کھڑے ہونے کی تفریقی تفریمائیں اور انشاءاللہ تعالی میں تلاوت کروں گا میرے بعد جناب خاتم بلال مجددی صاحب کو میں ایک اور موقع دوں گا اور اس کے بعد پھر جناب شاہد امان عارفیہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ستا محمس اپنی نات مبارکہ سے پرام پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات مبارکہ سے اس پرام کا احتتام فرمائیں اور ساتھ آپ نے دعا بھی فرمانی ہے شاہد امان عارفیہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ میری بس درخواست ہے شاہد امان عارفیہ صاحب سے کہ وہ اپنے دعا سے انہوں نے اس پرام کا احتتام فرمائیں گے آپ دعا فرمائیں گے اور ہم آمین کہیں گے انشاءاللہ حضرت یہ درخواست ہے آپ دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعا بھی خبر جائے گی میں اس پر اب آس تھوڑا چاہہاں پیار کی کرتے ہیں مو جارت ہے مجھے دعا فرمائیں گے شاہد مشربہ شاہد آپ کو دعوی دون میں اجازت ہو تو شاہد شاہد مبالغہ سے کام لینا ہے لیکن یہ ہے کہ مبالغہ نہیں شاہد بلکل حضرات ماشاءاللہ یہاں اس وقت جتنے بھی حضرات موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب قاری حماد عمر نفیسی صاحب قاری وسیم اللہ امین صاحب قاری خادم بلال صاحب قاری ابو بکر شرفی صاحب قاری عبد الرشید صاحب قاری سلمان صاحب اور اسی طرح سید عزید الرحمن شاہ صاحب یہ پورا گروپ اس وقت جن کو آپ اپنی سکرین پہ یا موبائل پہ دیکھ رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں اور دیکھنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ قاری نوار حسن شاہ صاحب دعوہ برکات ملالیہ کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے جدہ امجد کے قلب اثر پر نازل ہوا تھا اور اس کلام پاک کی تلاوت کے لیے شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ذرا اپنی خاندالی نسبت کو کام میں لاکر ایسی تلاوت سنائے کہ ہمارے قلوب و ازہان موطر ہو جائیں آپ کی زبانی سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ پاک جانت میں بھی ہم سب کو شرف بخشے کہ ہم آپ کی زبان سے اللہ تعالی کی موجودگی میں اور رسول پاک کی موجودگی میں تلاوت کلام پاک سنیں سید انوار الحسن جنت میں اور بلکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارک ہاتھوں سے کیا منظر ہو گا جس سوقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں اللہ پاک ہماری تقسیرات کو معاف فرمائے PCs ۔ اللہ پاک ہمیں مجرموں کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رحمت فرمائے ہم پر حقیقت تو یہ ہے کہ سب لوگ بہت گناہ گار ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہر پر جانے بلکل بھی حق دار نہیں ہے لیکن بس اللہ کے ذات سے امید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قول ہی آدھاتا ہے کہ جو اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے گوہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اللہ پاک ہمارے ساتھ ویسے معاملہ فرمائے رحمت کاملہ کے صدقے میں آمین آمین جو كُلُ بني آدم خطاون جو كُلُ بني آدم خطاون خیر خطاون تتوابون اللہ 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 اکبر آمین 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 واللہ ملک السماوات والارض واللہ وعلا كل شایء قدیر واللہ ملک السماوات والارض واللہ وقت لاف اللیل والنہار واللہ وقت لاف اللیل والنہار واللہ ملک السماوات والارض واللہ وعلا واللہ وعلا كل شایء قدیر واللہ 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 ٹریل 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 ٹرن ٹریل ٹریل وَاخْفِلَهَا فِي اللَّيْلِ وَأَنَّهَا لِلَآَيَا تِلِّهُ لِلْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْرُقُونَ اللّٰهُ الله نشاء الله نشاء الله الَّذِينَ يَذْرُقُونَ اللّٰهُ قِيَامَ وَقُولُ دَوُقُونَ اَجْنُوبِ هِمْ وَأَتَفْكَوُونَ فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَوْضِقَةِ تَنَامَا خُلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَا لَكَ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سیدی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عبنا محرق سبحان اللہ 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 موسیقی اور تفاکرون فی خلق السماء اور تراؤر تلاؤر 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 سبحان تلاؤر 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 اللہ 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 سبحان 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 اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ